درود بردین ملکہ ولندہ بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدًا وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَعِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِي مَنْ جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْنَتِي رَبِ شَرَحْلِ صَدْلِ وَيَسْلِ عَامَلِي وَهَلُوْ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِيَ فْكَوْ قَوْمِ نَاودِ عَلِيَّمْ مَزْحَرَ الْعَجَمْ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبُ قُلْ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَرِيًنْ 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 بِعَرِي سَلَا دعا ہے پروردگاری عالم بانیانِ مجلس کی تمام خاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے ساری آمین کو امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرد ماؤں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت لیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تاق قیام قیامت راہا ہے مالک بانیان کو صبح میں شرطہ کے عزت حدافہ عزیز محترم عالی مرتبہ جناب عبران شاہ صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ یہ بھی بھی سب کی ناکرین کو گفت ناظر ممبرزلے کے آخری ماتمی تک یہ سارے کے سارے چہرے جو تشیر فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلندے ہیں سخیم اس ہیں ان کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس ہے یہ منت کر رہا ہوں جو بندے بولتے ہیں امید کہنا میرے مالک اس لکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیادہ درود ملکے بلندہ اجازت سے ایک قدم نظر مولا آپ آگے آتے ہیں نظر اللہ نے آزے ہو سا ایک قدم اگر ہو سکتے ہیں آپ اگر قرآن نہ مانے دیں ممکن اگر ہو تو مئیس کا حصہ بن جائے ایک قدم نظر مولا بڑی بڑی مہربانی احسان کروں میں دیوار تک سے لائے گئے نہیں آسکتا تو سے یقیان ہے جب مہربانی کرتے ہیں آپ بیٹا احسان فرمائے ایک قدم آگے آجائے بہت شکریہ آپ کا چلے بڑی مہربانی زحمت کی معافی دروت پڑھنے ملکے بلند آواز قانون اصول کے مطابق آج کی امیلس مقتل کے حوالے سے آخری ذاکر پڑھے گا آج کا مضمون ذاکری قوانین یہی ہیں میں حاضر شرمت ہو رہا تھا خدا جانے کیا پڑھا جاتا یہ تارک صاحب نے مجھے آٹھ دس ماتمی یہاں ملائے بالکل دروازے پر تشریف فرماتے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فضائل شہزادی کا پڑھئے گا میں اس بیٹا کے فضائل کیا پڑھ سکتا ہوں جو اب الفضائل کی بھی ماں ہیں کروڑ بار شبری کروڑ بار شبری بی بی عظم دے اللہ کرے یہ آپ جیئے آپ جیئے آپ کی کیا بات ہے یہی تو لطف ہے بورے والے میں پڑھنے پر خوش آمد والے پر لانت ہے بھئی عباس اب الفضائل ہے اور یہ غازی کی بھی ماں ہیں اچھا جو پیچھے بیٹھ گئے ان کی بینیازی ہے ورنہ میں نے اتنا بڑا واسطہ دیا تھا آپ بچوں کو میں نے کہا تھا کہ نام مولا ایک کے قدم آگے آئے لو پھر بھی آپ آگے نہیں آئے چلے مجھے نہیں بتا آپ کی سواستے کو مانتے ہیں بارال اگر بورے والے والوں سننے پر تل گئے ہو تو پھر کائنات کی اکیلی شہدادی ہے خسین کی اممہ جو ایک وقت میں تین طاقتوں کی ماں ہیں بولنا ہوگا آپ کو بولنا ہوگا آپ کو جنہیں میرے سنا آتی ہو بندے بولو میرے ساتھ نادیز کا نیرے سارے اللہ ترے یہ ہاں کی بیٹا مولا تاثیر دے اور سبان اللہ اکبر کائنات بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بیٹا جی تھوڑی دے میں سنتا نہیں اون کے ترے اپنے بیر کھیڑ نہیں آئے دری آپ کی کیا بات تین طاقتوں کی ماں آہ 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 دے شاہد لو جی طارق صاحب تو آٹے انہا دوستانوں بھی سلام ہے جنہا میں نے حکم کیتا ہے انہا دے سمیاروں بھی سلام ہے تین طاقتوں کی ماں ہے حشین کی اممہ باپ کی ماں حسنین کی ماں غازی کی ماں آئے 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 روڑوالی شبریہ و ساخری حکم لڑے نو کرو حشین کی اممہ اللہ اکبر آپ کے سننے کی کیا جی میں نو کر جو ہوں جنس کی ساری دوسرا سننیاں میروں میں کڑا نمات و اٹھے پاس تے یہ نصر جوان ہو گئی میں سن سوٹ گئی باپ کی ماں جلدی 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 آگے آجاؤں میرے بچہ اچھا بشم اللہ ضرور پڑ دو ملکہ بلند آواز ایک منفرد ذائقہ کچھی کی ذاکری کا ایک بہترین اضافہ نصر کے دنیا میں تشیف لیا ایک ایسر عامر صاحب آپ جلدی نہیں آگے سننے آگے سننے آگے چلیں ٹھیک آپ کو تسلیح نہیں مجھے سننے آگے ٹھیک آپ اپنی مرضی سے پڑھیں شب صاحب کیا بارہ میری مجال ہی مرضی سے تو خیر میں کیا پڑھوں گا جیکرونکہ ہے جو اللہ کی مرضی سے آئے سلام ہے آپ کو سلام ہے اس میں آرکہ دس بندے بڑھا دو شوکت وزارا جی ایک وقت میں تین طاقتوں کی ماں ہے میری شادہ دی باپ کی ماں حسنین کی ماں غازی کی ماں سلام ہے میرے محترم یہ ممبر کے گلاف میں میرا ہاتھ ہے اس سے آگے میری قسم کوئی نہیں میں قبر کی راہ تک اس بندے کو دعا کروں گا جسے ایک جملہ سمجھ آئے اور وہ اردو زبان کا مزہ لے اور بول پڑھے میرے ساتھ اور میں دکھی جاؤں گا اس بندے پہ تو سمجھ کے نہ بولا باپ کی ماں حسنین کی ماں باپ کی ماں باپ کی ماں باپ کی ماں بنی ہے باپ کی مرضی سے حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے غازی کی ماں بنی ہے خواہ سواس سواس انا پھونے کے انہوں نے ہاتھ چچے ہاتھ چچے میں ہزار شوقت قربان کریں تیرے سنا رہے تو کی ماحولے یار کہاں لے آئے ہوں مجھے یار میرا بچہ کہاں لے آئے ہوں یہ تو میں کراچی کے مجھے میں تھا اور یہ تو کراچی ہی لگ رہا ہے خدا کی قسم یہ دات کراچی سے کم نہیں باپ کی ماں حسنین کی ماں غازی کی ماں اللہ اکبر باپ کی ماں بنی ہے باپ کی مرضی سے حسنین کی ماں بنی ہے حسنین کی ماں بنی ہے حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے غازی کی ماں بنی ہے لو آپ کی ماشاءاللہ کی قسم ہے اس بندے کو مالک معافی نہ کریں جو آپ کی خوش آمد کر رہا ہو اتنا اچھا لگا مجھے آپ کہیں ماشاءاللہ کہنا مجھے جملے کو کھولنا پڑ گیا چادر میں پانچتن تشریف فرماتے مہدی سے کسانی پڑھ رہا میری بات سمجھ نہیں ہے آپ نے چادر میں پانچتن تشریف فرماتے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد سمتے ہوئے تھے آپ دیئے میمی آپ کو عزت دیں یہ زمان سلامت رہے کسی طرح ذکر مزدون ہوتا رہے یہ ہاتھ ماتے پہ کروڑ سلام اس ماتمی کو جو جملے میں بولا ہے اور کروڑ مافی اس بندے سے جسے یہ مشکل لگا ہے ایک بطول کی چادر میں یاد ہے نا آپ کو وہ جملہ یاد ہے نا جب نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے تستک دی محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی محمد کی بیٹا ہے کباری تا میرے آلوے ہیں یہ ترکی ہے جنہوں کی جانا ہے میں تیرے میں کھینانا تو ترکی جانا ہوں صدقے تیرے محمد اللہ تجھے عزت دے میرا بچہ اللہ تجھے عزت دے یہ خریداری ہے شوکر وزا شوکر کی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی اندر سے کچھ ہے بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کے آئے پھر میں آپ باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے میرا اور سلام جیو میرا ماتنی ماتنی ہاتھ اچھے اچھے حیدر حیدر تنہیں حیدر کے ناتے ہیں وہ ہم پھالو بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھے فرمائے باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے تازی بیٹھے ہو فکم توانا پورا ہو رہا ہے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے بابا تشریف نے ہے آپ کا اپنا گھر ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کے ست کے ہی پہ تو کائنات میں ہر گھر والے کے پاس گھر ہے آئے 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 جملے کی یہ اداد کراچی بھی نصیب نہیں ہوئی سلام اے شہر کے میں یار کو بابا آئے نا رسول گھر میں آئے زاکر سمجھو نوکر سمجھو مہمان سمجھو عزدار سمجھو شہید کا بھائی سمجھو یہ میرے ہاتھ مدے ہوئے ہیں سیتیس پرس ہوگے مجھے اس قوم کی نوکلی کرتے کرتے چودہ کا واسطہ اگر بات سمجھ آئے تو اتنا بولنا کہ میں ایک مشکل جملے پر راضی ہو جاؤں کہ یار میں نے ایک توقع کر لی تھی اور میرا مجموع اس توقع پر پورا اترا محمد گھر میں آئے سلام نے سلام کو سلام کیا سلام 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 اے 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 میں آرے اے میں آرے قرآن جی کا سمجھ دارتا کیا بات ہے کیا بات ہے سلام سلام امران کو حکم بھی پورا ہو گیا تارکہ ہائے یاری یاد آپ مجھے کروائیں گے ذمہ داری آپ کی ہے آدھ آپ مجھے کروائیں گے میں آج جہاں میں یہ چھوڑوں گا میں قدرہ سفر کو مہار سے شروع کروں گا ممبر پہ اعلان ہو گیا یاد آپ مجھے کروائیں گے بی بی آپ کو عزت دے کب پڑھوں گا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا میں تو آ جاؤں گا فرشید عدی شانے بی بی عزت دے سلام نے سلام کو سلام کی پہلا جملہ کا یا فاطمہ تو انی اجدو فی پتنی زوفا بیٹا میں اپنے جسم میں زوف محسوس کرتا ہوں اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں آپ کے بچوں کا جب ذاکرین کی فہرست بنتی ہے آخر میں کسی نکر پہ لکھا ہے شاوکت رضا شاوکت ماتمیوں کی جوتے دلے لکھا ہوا ہے شاوکت رضا یا رسول اللہ محسوس نہ کی جگہ میری عقاد تو نہیں لیکن بہتر تھا آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں کسی ڈاکٹرین کے پاس جاتے ہیں آپ کسی کلینک پہ جاتے ہیں کسی حاصل دل پہ جاتے ہیں آپ علاج کرواتے ہیں بہتا 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 نقصان کرو تو یہی ہے میں تو زینہ بانینوں اکھرے میں انہوں اگلے ساتھ نہ بلائیں میں قرآن سو اس وقت سے آپ علاج کرواتے ہیں فرمایا علاج کیلئے تو گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کا علاج ہے فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ تو یہ تھی نہیں بلکی سائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر اوڑ دے جاؤ بطول کے دشمنوں سے کا اور شوقت ممبر پہ کھڑے ہوں کہ کہہ رہا ہے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہوگے جس کی چادر سے جس کی ماں بھی شیعہ اے روگا نہیں لوگتے گا جی جی سلامے لالا تیرے حچن سلامے میرا تیرے سلامتے بدل کیونی آنیا کیا باتیں اللہ اکمان اللہ اکمان کتنے مندے لوگتر ہو اسے ان کی اممان کے ہائے دلی ہائے دلی تو علیہ نے دلیو میں دلنا کر ہاں کو آڈینز ہی نہیں ہوگا سارے جی میں جمانیوں مانے نظرِ بطوں محفظ ہائے دلی چڑی کمانو بے ماتنی ایک لاکھ تیس ہزار نو سن جانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہوگے جس کی چادر سے شفاہ مانگے اور میری بات یاد رکھنا یہ گڑبر نہ کرنے دینا لوگوں کو بڑے عرصے سے گڑبر چلی آرہی یہ یمن کی چادر حدیثِ قصہ کے ترجمے میں ہے یمنی چادر یمنی نہیں یمانی بل کے سائل یمنی نہیں ہے بل کے سائل یمانی ہے یمنی اور ہے یمانی اور ہے نہیں مانتا میں نہ پڑھنے دو نہیں مانتا میں کہ یمن کی کسی بازاری ہاتھ کی یہ طاقت ہو کہ وہ بطول کی چادر سے ہی ساواز ساواز اللہ کہی یہ ہاتھ کیسے مجھے رہے ہیں دعود خیرتہ کہ آپ کو جملے کا مدہ رہے گا یہ میرا آپ کا وعدہ ہو گیا یہ ممبر کے خلاف میں نہیں حسین کے گھر کی دیوار پہ میرا ہاتھ اس سے بڑی قسم کوئی نہیں دعود خیرتہ کے جملے کا مدہ نہ رہے تو پھر حسین کے دراتے سے ذکرم مانگے ہی نہیں ہے یمن کے کسی بازاری ہاتھ کی طاقت ہی نہیں کہ وہ بطول کے سر کی چادر ہی سکے جو عباس کے کپڑے کسی اور کو نہیں سینے دیتی ہی 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 کلو بھانی شکریہ دارے کی یار تیرے سکتاب ہوئی سلام ہوئی تیرے شیر ہوئی سلام ہوئی تیرے میرے دے میام ہوئی سلام ہوئی جی ہوئی یار ہائے دری اللہ اکبر ہاں مجھے یاد آگیا بائیس فروری آنے والا جمعہ ایک جمعہ تو آگیا نا انشاءاللہ آنے والا جمعہ ملتان نگے بانے رسالت کا غم عزیز محترم جناب اشفاق خیدر جیو صاحب کے زیرے تمام سالانہ زداری اس میں میں آپ کا میز بان ضرور تشریف لے آئیے گا صبح آٹھ میں شروع ہو جائے گی رات دس میں تک میلس رہے گی میلس آپ کی خاتل جو ہم قریبوں سے ہو شکہ آپ کی شاہ شمس سرکار ملتان سخی شمس کے روزے پہ سارے برے والے کو دعوت آج سارے پنڈال کو دعوت آج آپ اللہ اللہ اس کے سر کی چادر یمن کا کوئی ہاتھ کیسے سکتا یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو ان کتھ مریے او کی گل پڑی یمین کہتے ہیں دائیں حصے کو یسار کہتے ہیں بائیں حصے کو یہی وجہ ہے میدان محشن میں دو گروہ آئیں گے ایک کے دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ہوگا والے ہیں انہیں یمین کہتے ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ علی کے منکر ہیں انہیں اصحاب ہوئی اصحاب کہتے ہیں سمجھ آئی میری بات عرش کے مولا کی قسم میں بھائی جان زندگی آپ کی نوکری کر کے ممبر پیلان کر رہوں اتنے بڑے مجمع میں ایک مندہ بولے بیٹی کے جہیز کی جو چادر زمین پہ اُتری وہ ہے کس آئی یامان جن سے خیلہ سنا جاتا ہے وہ احسان کرو یا جن سے ان باکھوں پہ بھولا جاتا ہے وہ احرمانی کرو یا سنام بھائی تھوڑا سا اس بھائی کو میترا متوجہ نہیں کرتے بٹا تھوڑا سا اگر میترا توجہ کرو برا نہ مانا ہو آپ کو گیا رہا ارش کے دائیں ہی شہ سے جو میری شہزادی کے جہیز کی چادر اتری وہ ہے بی بی نے وہ چادر اٹھائی چار مسئل پڑھنے کیلئے تھی محنت کر رہا میں بی 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 پڑھنے دو میرے بانی ایسی چھوپو یہ لالا جی چار ومدان تک چھوپی رہنی مرضی آلیو مولا شفاہ دینے وہ چادر بابا کے سر پہ کر دی بی 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 سایہ نبی بی کی چادر کے سائے میں آگا اللہ کرے آپ چادر میں میرے بی آگا اللہ کرے میرے بی مال شفاہ اللہ کروڑ بائیں سلام ہی ہاتھ مت تر رکھ سلام اس مند اس گل کے بولے بی سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا بائجر لمحہ گلدرہ حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے تسی جی وہ والی انہ سلام جی کو اللہ اکواری ہاتھ مرمان دن آگیا علی کا گھر بیٹھ اللہ سے بات کرنے کی راضی محمد کو جس کی چادر کا سہار لینا بی بی فرماتے میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی من چودہ دی قسم من بات خوب دی قسم من بی بی دی دی مارٹن روڈ کراچی چار جماعت سانی کراچی آلیا جملے دی جمل آخ آخ بی بی فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کردی ایسی لگتا جسی اللہ اور محمد بلا فاصل کے آدھی 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 آدھ 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 صدیقیر شکریہ بزیو کو پتر جی مان دی نسلان جی مان دی کیا بات ہے انہ حت سالی کیا بات آخری بات بی بولے آدھ 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 بی بی فرماتی میرے بابا آدھ 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 مولا تو انہوں رسطان ہے میں صدقے قرآن تھی قسم سہن تری سال تینت دید آدھ بی پہلی باری ملی ملی بزر گندر یار دیل نہیں پر آدھ 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 بی بی فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں لگتا کہ یہ اللہ اور محمد بلا فصل چلو پھر دلان دے سو دے چاچا جی ہن فر تواڑی میری گالے مال آدھ تواڑی ہیں دن کے گرے ہن فر دلان دے سو دے نے ہن فر دروی بات ہے تو باہر جا کرو ورنہ میں بیلس پیڑا چلا ان بزرگوں سے سیکھو میٹا میل سے سننا بھی یہ بھی ایک آداب آؤ لا الہ محمد رسول اللہ علی اللہ مرت کلمہ نصیب نہ اگر جھوٹ بولوں بزرگوں نے کہہ دیا تو مجھے جملہ اور آگے کہنے دل آگیا ہے بی بی کہا نشی فرمائے اپنے گھر میں گھر کہا ہے مدینہ میں مدینہ کہا ہے زمین پہ خالق وظاہر تو ہر جگہ ہے رہتا کہا ہے عرش کی بلندیوں پہ بطول بیٹھی ہے فرش پہ اور فرماتی میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات چھو کر دی اب دو میں سے ایک بات ہے جو تم مان لو یا تو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی بات سن لیتی ہے یا پھر بطول کے گھر کے بیوار ہدا شروع اور صدقے 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 دی میرا بچا جی میرا پتا شاوہ بی بائی جان سلام ہے آپ کو مات بی بی آپ کو عزت دی میں اس کے بدل دعا ہی یا بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش ملتی بی باپا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی یا ملائک دی وی یا شکہ نس ماب آو دی انی ما خلق تو سما ممریت ولا مدیت ولا کمر منیر ولا شم مدیت ولا برک یدور ولا بار ججری ولا فرق یسری اللہ فی محبت حول ال خمس تل لذی نام ہم تا تل کس لیا لگت لیا 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 صرف نام کی کتاب میں حد شاہ میرا حدیث ترجمہ کر ترجمہ غلط ہو یا سڑک پر کھڑا کر گھولی مار ترجمہ ٹھیک ہو تو نہ بولے تو جال تیرا مقدر میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شاہ بین خلق کرتا اگر میرے پانجتا آئے 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 صدقے 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 انہا حد سمدو کرمان جاما آخری ماتمی دیوال آخری ماتمی حائدری آئے 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 نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شاہ بھی نہ خلق کرتا آپ کیا کہنے کیا ایک بات سمجھانے کے لئے مجھ یہ ساری بات کرنی بڑھ گئی اگر میرے پانچتا نہ ہوتے فقال الامین و جبرائیل و یارب و من تحت الکس امین نے پوچھ لیا چادر تلے کون امین امین نے پوچھ لیا امین نے پوچھ فقال جبرائیل بھی ہو سکتا تھا مگر فقال الامین ہو جبرائیل امین نے پوچھ لیا جس کے پاس شاری امانتیں تھیں اس نے پوچھ لیا و من تحت الکس یہ چادر ترے قوم ہے مہم آلو بیت نبوت و مات رسالہ نبوت کی اہل ویت رسالت کے پھوٹنے کی کان بڑی مہم آلو مہم آلو مہم آلو مہم آلو مہم آلو رسالت کے پھوٹنے کی جی مہم آلو بیٹا جی رسالت کے پھوٹنے کی کان اس نے مالک کو بات کھل کے نہیں سمجھ آلو وہ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتا تو تیری بڑی مہم آلو فرما ایک تم قریب رہنے والے ڈیٹیل ہی بوش رہتے رہتے ہیں اے بی لابا جی میرے دیتے میں ڈالی تو ہمیں ایک آلو میں کھول گئے تھا تا میرے بوڑے رمضان لبے ہیں ان نے کہ بار الہ ڈیٹیل بتا دے تفصیل بتا دے فرما ایک تو تم قریب رہنے والے ڈیٹیل ہی پوچھتے رہتے ہو کبھی مجھ سے کبھی میرے حبیب کبھی مجھ سے کبھی میرے حبیب سے تفصیل ہی پوچھتے رہتے ہو میں تمہیں ایک نام ایسا بتاتا ہوں جو سب کی پہچان ہے ہم فاطم کرے ایک نام ایسا بتارم جو سب کی پہچان ہے ہم فاطم تو وابو ہا وابا وپن ہا فاطم ہے اس کا وا فاطم ہے اس کا شوہر فاطم ہے اس کے بیٹے نہیں سمجھ جاری شخصیت ایک ہے پہچان سارے رشتوں کی شخصیت ایک ہے ایک ہی وقت میں بطول بیٹی بھی بیوی بھی 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 بیٹی بیٹی بھی بیٹی بھی 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 شوہر کی بھی 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 ہم ختم ہو گئی میری گفتگو جاؤ عربی جاننے والوں کے سروں پر قرآن لکھ بچھو عربی گرامر تصنیہ با فاطمہ ہے اس کا بابا ہے اس کا شوہر ہے اس کے دھیر سارے بیٹے ہیں میں نے سارے آگے لوگ جن کے دفعے سننے آئے تھے آہ کہانگے وہ لوگ جن کے دفعے کل جائش ہیں کہ وہ فضا حق 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 جوالی کو حق مانتا وہ مولے جوالی کو حق سمجھتا وہ حق رائے حق 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 مولی حق 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 میری مدد کرو دیں سورتیں چلیے بسم اللہ آگے تھی کس میں تساک ہے کیا کہنے سلامت رہے تھی کہ میری مدد کرو سورتیں چلیے کرو شوق اللہ قربان کردو اللہ منظر لکھنوی کے ایک جملے پہ ہاں سے باون برس پہلے لکھنوں میں سرکار اللہ مکملہ منظر لکھنوی نے اللہ مکامہو نے حدیث قصہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہوا مجھے میدان محشر میں ملے میں ان کے پاؤں کا بوسن ہوں گا انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ سے کہا میرے اللہ یہ جمع کر سیگا کہوں جب بیٹھے ہوئے دو ہیں جمع کر سیگا کہوں اوپر سے آجے منظر اونچہ نہ بول میں نے محمد کی بیٹی کی خواہش کا اقرام کیا ہے بطول قلدنسہ کے چادر میں عباس بھی آنا سرکی ہو اے میری زندگی ہے اے میری اندرینی ہے اے میری اندرینی ہے یہ جی منہ میں سامنے ہرانی میں سے اے میری اندرینی ہے سلام میں ہرانی میں اللہ 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 یہاں سے مائلی شروعی تھی یہاں سے مائلی شروعی تھی جس جس کی بھی ماں ہے وہ سارے چادر میں اللہ اکبر جس جس کی بھی ماں ہے ماں تو اولاد سے یقصہ پیار کرتی ہے ماں تو اولاد سے یقصہ پیار کرتی ہے جس جس کو بھی بیٹا کہا جس جس نے اسے ماں کہا وہ سارے چادر تلے ام مسلمانوں میں اس نیٹ ورک کے ذریعے میں ان کیبل والوں کے ذریعے میں ان جیٹی بنانے والوں کے ذریعے میں پوری دنیا میں ایک میسے چھوڑا ہوں سن سن کے میرے کان پکے کہ خدا نہ خواستہ شیعہ حسین کے ماتمی علی کے عزدار غازی کے ناوکر نبی کی بیویوں کے اعترام نہیں کرتے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ حلالی العظیم میں شیعہ ممبر میں شیعہ قوم کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں حسین کے ماتمی حسین کے عزدار اس ناشریعہ مذہب سے تلو کرنے والے توازدہ امامیہ جعفریہ سے بلان کرنے والے سارے بندے محمد کی بیویوں کا کم سے کم اترام کرتے ہیں جتنا محمد نے کہا ہے میرا ساتھ دے ہو میرے کلیانا گرو جیلے بندے میرے جوہے نامی دخواہ کر دے ہو میرے حچ ہو میرا ساتھ دے ہو اگرہ نہیں کرو میرے میرے تایسے اگریو میرے ہم حسین کے ماتمی چھوٹ نہ بولو ہم پہلے دام نہ لگاؤ ہم حسین کے ماتمی نبی کی حربی بھی کا اترام کرتے ہیں جتنا نبی نے فرمایا جتنا سیدہ نے سمجھایا جتنا علی نے بتایا جتنا حسنین نے کر کے دکھائیا بات عزد والی بات ہی اترام والی ہے مسلمانوں کی ماں ہونا کوئی مدھاگ ہے نبی کی جو بھی ہے وہ مسلمانوں کی ماں ہے مسلمان بورے والے کے ہوں مسلمان باگ بطن کے ہوں مسلمان آرے والے کے ہوں چیچہ وطنی کے ہوں لاہور کے ہوں ملتان کے ہوں کراچی کے ہوں ہیران کے ہوں تفتان کے ہوں قطر کے ہوں کوئت کے ہوں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں شاکر کہتا ہے ولیہ تاہرہ قبرہ رضیjo سیدہ ظہرہ ولیہ تاہرہ قبرہ رضیjo سیدہ ظہرہ ولیہ میری آواز آئے گی بلکل گسر بھی ہونا ولیہ تاہرہ قبرہ رضیjo سیدہ ظہرہ یہ سب بالقاب ہوں جس کے وہ بی بی مصطفیٰ ہوگی اور مسلمانوں کی ماہ ہونا بڑا عزاز ہے شاکت محمد جس کو ماہ کہہ دے کبھی سکتے ہیں ہونڈڑا نہیں بولدہ آئے جاری میرے باکر مولا سے پوچھا نا سوالی نے مولا آپ کی دادی کا نام زہرہ کی نہیں فرما ہماری دادی زہرہ نہ ہوتی تو کائنات میں کئی روشری نہ ہوتی آئے 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 سنگے تیرے سوئن تو سنگے مہبار روشریہ سیدہ اسلام اللہ علیہ بواد بلندر سلمہ ولیہ تاہرہ کبرا رضیہ سیدہ زہرہ کہ ساپل کعب ہوں جس کے وی بی مصطفیہ ہوگی مسلمانوں کی ماں ہونا بڑا عزاز ہے شاکت محمد جس کو ماں کہہ دیا آہ 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 él میں اپنے کاغذہ میں جنہ نہیں پڑھنا سیں لے تیرے حق؟ ویک کے بھائی جن جی stuffsباناللہ ویک کے نا چارمیرہ پڑھوں ہاں صدا کے بنت محمد ہے قبریہ کی زمین صدا کہتے ہیں حق مہر کو یہ کبھی نکاح سنو نا مولوی صاحبان سے وہ چھونڈا چھونڈا سیگی ہونا یاد کیتے ہیں اندھا نے صدا کے بنت محمد ہے قبریہ کی زمین اسی کے فیض سے بندوں کا کام چلتا ہے اور جو بغض فاطمہ لے کر چلے ہے دھرتی پہ رسول نے یہ کہا ہے حرام چلتا کروڑواری سلام کروڑواری سلام پترلی منگوانے نسلانی منگوڈوگا کھالے ہاں کنچے ران ماتبی پتر بولو ہائے بری ہزاروں سالچ ٹھیک ہے پھر پکی گا لے ایک لیا میں کہیں تو بھئی پڑھنی یہ تو چھوپکا رہ گیا نا تیری میری ایک سے ہی ساتھ ہی کو بن جاتا پکی گا جناب امو ابیہ پہ غور فرمائے آفر میں تکھوں میں قلی رہ گیا جناب امو ابیہ پہ غور فرمائے حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں اور بتا رہے تھے محمد زمانے والوں کو میری بٹول کے بچے رسول ہوتے ہیں ساتھ اور خور فرمائے انسان 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 اس کیا تفسر کی ہے بھائی اندر پوری میرے سے اکباس یہ مثلہ اکباس اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسن حسین جناب امو ابیہ پہ غور فرمائیں حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں جناب امو ابیہ پہ غور فرمائیں حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں اور بتا رہے تھے محمد زمانے والوں کو میری فطول کے بچے اے میں پیج بلٹایا ہے پچھوں میں اس حیزادی دا خدا نخواستہ مجھے رہے محمد جی میں چھوٹ بولا اگلا سان آوے میں چار پہن پیج پچھے بلٹا انہیں جناب دیوائے تھا کہ مثلہ میرا دیل بڑا کردہ ہے پیسی پڑھندے مثلہ اکھے سانتے میری اندر سی بھی یار شاید بندے نہ بولن خونجے محول تو ساں آپ بنا چلے ہے مثلہ سنی امکان تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ اللہ اکبر کروڑ واری شکریہ کروڑا واری شکریہ امکان ہاں نچھاور شاباش امکان تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ مدہ سرا جناب کا یاور ہے فاطمہ اور خسنین تیرے پاؤں پہ رکھتے ہیں اپنا سار اب کیا کہوں تو کتنی کا دعوی ہے ہاں بھئی نہیں کہ لینا پر داشت کر سکا نا مشکل کہ اندر سڑیان دے ہو نا چلالالالا بکھی رہے گی زندگی تا کیڑا پتا ہے کیڑے موقت 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 پندرہ سفر میں چاہیے ٹائم پڑھائی کہ میرا دل کر گئی اللہ چار میں سے ہوت سنوز ہیں کہ موڑے بیٹھے تو میں بھی موڑے جا گیا بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سوریہ تلق بطول کا ہے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جس بندے کو مانے علی کا سکھایا ہے وہ بولے گا باکیوں کی مرضی بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سوریہ تلق بطول کا ہے کبھی بطول کے حق مہر پر تو گور کرو بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے 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 نسانِ صدق سے بنتِ نبی نے بہت یہ خطبہ فسیحانِ عرب تھرنا اٹھے ہوتوں پہ جان آئی مقابل خند کے باغِ فتح کی حسیت کیا ہے فقط ادہارِ حق سے دیکھ رنگ بادل کی رکھوائی ہزاروں سال جی صدا سکیریں صدا سلام سنتیس سال کی صدا کریمیں کم سے کم تین زبانوں کا مطل پڑھا ہے میں نے مردو فارسی عربی میں فیصلہ نہیں کر سکا مسلمانوں نے اٹھارہ سال کی بطول کو زیادہ مارا ہے مارا ہے میرے بعد ایک عزت دار مسائب خان زاکر تشریف فرما ہے انہی کا حق ہے میں اپنے حصے کے اٹھارہ سوٹ پڑھ گیا چار سے پانچ انہوں جائے اور درکار ہیں میرا اپنا نظام ہے زاکری کا بڑی شہزادی کے مسائب وہی بندہ پڑھے گا جو آخر میں پڑھے گا دو آنسوں مجھے چاہیے میں نے کہا میں نہیں سمجھ سکا فیصلہ نہیں کر سکا مسلمانوں نے اٹھارہ سال کی بطول کو زیادہ مارا ہے انشاءاللہ اسفانہ وہ بندہ بہت امیدیں تھی دہات نہیں آگے اپنے زبان جو ہے تنے کو لیٹوار یہائے کچھا کہ یہائے نہ اپنے لازمی ہو جاوے محمدی تھی ترکی رکھنے میں ناکر ہوں میں ناکر ہوں میں ناکر ہوں میں ہی آکر ہوں لالا جی مولا عصہ نے نے مولا زندگیہ نے مولا رمضان علیہ ناکرین قبول فرمان مولا کون ہو عصہ نے اٹھارہ سال کی بطول کو زیادہ مارا ہے یا چار سال کی بطول میں چھوٹے کریز کا میٹھوں مجھ پہ فتوہ بہت جلدی لگتا ہے سیدہ دے فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ ان کی کون سی دادی کی طریقی زیادی میرے بس میں نہیں ہے بہرحال کسے کتنا مارا ہے مجھے نہیں پتا 18 سال والی بھی بوڑی ہو گئی بڑے امیریوں ہندہ جنہیں ہونا تھا ماری 18 سال والی بھی بوڑی ہو گئی اور تریاد خاندی قسمیں لہتنے جاڑی ہندوں نہ پانے کوئی این ہی ہاں جائیے دے بھی آکھی جو چار سال والی بھی بوڑی ہو گئی نہ کوئی 18 سال والی کو چھوڑانے والا نہ کوئی چار سال والی کو چھوڑانے والا 18 سال کی بطول کو مارتے رہے تو بھی ایک علی دیکھتا رہا مجھے اپتے میں گول سال پڑ گیا مجھے اپتے میں گول سال پڑ گیا آتا میٹھے میں آر پڑھنا ہے تو امر دی آتھ مار ہوا 18 سال والی بطول کو مارتے رہے تو بھی ایک علی دیکھتا رہا چار سال والی بطول کو مارتے رہے تو بھی ایک علی دیکھتا رہا بنتا ہی وہ بہت بندہ ہے کہ دی ماں شیعہ ہے تو دی آئی میں نکلے انہا ہاتھ میں نہ آگے سینے تھے 18 سال والی اپنے دور کے علی کو تصلیہ دی رہی پتہ نہیں ہوگا کہ ڈامیر ہے انہیں ہنموں سے جو ترہائی دی 18 año سال والی اپنے دور کے علی سے کہتی رہی میں ہوں نہ میں ہوں نہ اپنے دور کے علی کو تصلیہ دیتی رہی چار سال والی اپنے دور کے علی کو چلے آپ کو دل کے آپ کو میری بات چلتی سمجھ آئے گی آپ ماتم کر رہے ہیں میرا بچہ آج کے بعد چاہ کرنا اگر بہن اور بھائی بازار میں چلے جائے نا اور بازار میں بھائی اپنا شپڑ جائے بہنیں گھبراتی ہیں بھائی تصفی دیتا ہے گھبرانہ میں دیرے ساتھ گھبرانہ میں دیرے ساتھ ہوں کم سے کم اسی موقع ایسے آئے ہیں کربلا سے شامدنٹر چار سال کی بہنیں روتے ہوئے بھائی سے کہے سجاد خبرانہ میں دیرے ساتھ ہوں آبید خبرانہ میں دیرے ساتھ ہوں آخر مرتبہ سجاد کو کہنا پڑ گیا سکینہ بھائی بہنوں کو تصدیہ دیتے ہیں تو مجھے کیوں گے رہی ہے پتہ ہی نہیں مجھے وہ بلتا کیوں شیعہ ہے جس کا وہاں سینے پھنایا چار سال کی بچی نے کہا مجھے تو سبی سینے دیتی ہوں اگر میں بہت آج میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا اور اگر تیارت کے مر تو بہت آج میں مر گیا نہ کسی ماں کے سر پہ چادر ہے نہ کسی کا پھڑکا ہے نہ کوئی کجھے کفندرے کے حالات ہیں ہم غریب زادیاں تیرا جنازہ کیسے نے ہم غریب زادا ہے بہت 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 آج میں بہت سبی چونس ہر نے جنازہ کافر شب Kauf کا بہت بہت پہ Warrior мех שלوں کے پارچے کچھu اور اگر کے پارچے کچھ